پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ ایک فل کوٹ ہونا چاہیے اور ججز دو ججز پر سائد ادم اعتماد کے حوالے سے باچیت ہو رہی ہے یہی پینچ تھا جب قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تو پی ڈی ایم کے لیڈرز نے اور پی ایم ایل این نے انہی ججز کا نام لے کر کہا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے اور جمہوریت کی اور آئین کی فتح ہے آج اگر پی ڈی ایم دو ججز کے اوپر اعتراض کر رہی ہے تو کل کل کی آئی جماعت اسلامی کوئی اور پارٹی اگلے چار ججز کے اوپر اعتراض کرے گی اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے مریم صاحبہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اگری تو ڈسگری کیا موقف ہے اگری تو اگری تو اگری تو پوائنٹ ہے کہ یہ ان کا موقف ہے چیرمن بلاول نے کئی دفعہ یہ کئی اوکیشنز پہ یہ بات کہی ہے کہ we are not in favor of delaying of elections یہ کوئی illegal demand نہیں ہے یہ کوئی اور ایسی demands lawyers ججز کے سامنے کرتے رہتے ہیں جوڈشری جو کہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہوا آپ کے دور سے پہلے یا ان کے اپنے دور میں اس حوالے سے کیمپین بنائی جا رہی ہے elections کے لیے یہ وہ لوگ ہیں وہ پارٹی ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا فیزیکل حملہ کیا تھا یہ تو اول حملہ ہو رہا ہے آپ بھارہ دارے پہ اٹیک تو کر رہی ہیں پر مقصد یہ آپ کو تو دیکھیں پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ پچھلے تین سال سے وہاں جا کے وہ مفرور ہو کے بیٹھے میں تقریر ہی اس طرح دیری ہوتی ہیں جیسے ہماری غلطی ہے ساری یہ election campaign کا حصہ ہے غصہ ہے ان کو کس طرح دیکھتا ہے پی ایم ایل این کا کیا محقف ہو سکتا ہے اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ خان صاحب نے سٹارٹ کی کیو جسٹس آف پاکستان اختخار چودری کو ایک دفعہ تو بے شہرم کھاتا اور ریپیٹیٹلی آپ کو پتا ہے وہ کیا کہتے تھے اور جو دو جھت سائبان ہے وہ اس کو کہتے کہ جی سوم ہوتا لے لیں ڈیٹھ سیٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسپین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین پاکستان کے مسائل ایسے نہیں جو آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں یا سالوں میں ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہوں دن بہ دن پاکستان کے روپے کی قیمت اور قدر پوری دنیا میں کم ہو رہی ہے اور معیشت کے حالات بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کے ہاتھ ماؤں جوڑ کر کہیں بات بنتی نظر آ رہی ہے ڈیفالٹ کی حد کو چھونے والا پاکستان بڑی مشکل سے ہچکولے کھا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے لیکن ابھی یہ معاملات سمبلے ہی نہ تھے کہ پاکستان کی دو بڑی پولٹیکل پارٹیز جو آپس میں تو اوجی ہوئی تھی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف پہلے اسٹابلشمنٹ بلکہ اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز جو بہت دیر سے اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ملک میں نہیں ہیں خود سختہ جلوطنی میں چاہ چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ واپس ابھی تک نہیں آئے اور اپنی الیکشن کیمپین کی پی ایم ایل این کی صدارت اور ساری ذمہ داری اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو دی ہوئی ہے مریم صاحبہ نے اپنی کیمپین میں حالیہ میں جو ایک پاسچرنگ کی اور جو انہوں نے اٹیکس کیے وربل اٹیکس کیے پانچ کا ٹولہ اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈشری اور جوڈشری کے آلہ ججز کے حوالے سے جو انہوں نے زبان استعمال کی اس پر بہت سارے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ حکومت کا دورہ میار ہے پیمرا کا دورہ میار ہے کیا دیگر جو ادارے ہیں ان کا دورہ میار ہے کہ اگر ایک پولٹیکل پارٹی کے سربراہ یعنی کہ حال ہی میں خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں آپ کو یاد ہوگا شباز گل صاحب کے حوالے سے ایک بیان دے دیا تھا اور جج تھی وہ زیبہ صاحبہ ان کی عدالت میں پیش ہو کر معافی مانگی تو کیا وجہ ہے کہ یہ مریم صاحبہ کے اس تمام طرز عمل پر ایک لمبی طویل خاموشی ہے بقول ان کے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے نوے دن میں خیبر پہتون خواہ اور پنجاب کی حکومتیں تعلیل ہونے کے باوجود الیکشنز کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں منڈیٹ ہی نہیں کہ ہم جنرل الیکشنز کال کر سکے اور گورنر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے تعلیل ہی نہیں کی اسیمبلی تو میرے پاس یہ اختیار نہیں اور سب جنگ اختیارات کی اب نوے دن میں آرٹیکلز آئین کے کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد کی خاموشی پر ججز کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے ہایا آج ہم آج ساتھ تین امپورٹن گیس ہے یاسمین راشد صاحب منجاب ہیلتھ منسٹر سینئر رہنمہ تحریک انصاف کی سینیٹر سلیم آنمی والا جو فارما فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رکن ہیں شویب شاہین صاحب صدر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے بہت بہت شکریہ میں شویب صاحب پہلے آپ سے تجزیہ لے لوں گی اور پھر سیاست کی طرف جاؤں گی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا پہلے ایک پارٹی کے سینئر لیڈر یعنی کہ خان صاحب وہ الجے اسٹیبلشمنٹ سے اور پھر اس قدر الجے کہ جنباجوہ کے حوالے سے جو جو بیانات انہوں نے دیئے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا اب ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف سے پہلے خاموشی تھی اور اب پانچ کے ٹولے کی بات ہو رہی ہے پھر فل کوٹ کی بات ہو رہی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کل فاروق ایش نائک صاحب نے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک جواب جمع کروایا اور انہوں نے یہ کہا مقالمے میں اتر منلہ صاحب کے ساتھ کہ ہمارا موقف یہ ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ ایک فل کوٹ ہونا چاہیے اور ججز دو ججز پر سائد ادم اعتماد کے حوالے سے باچیت ہو رہی ہے اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہی پینچ تھا جب قاسل سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تو پی ڈی ایم کے لیڈرز نے اور پی ڈی ایم ایل این نے انہی ججز کا نام لے کر کہا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے اور جمہوریت کی اور آئین کی فتح ہے اس کے بعد جب دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا تو اس وقت کیس فکسنگ اور تمام تر اضامات پی ڈی ایم کے لوگوں کے شروع ہو گئے اور اس کے بعد جب یہ والا کیس جس کو سوہ موٹو ٹیک اپ کیا اس میں تین پٹیشنز ہیں سپیکرز کی طرف سے بھی پٹیشن ہے اس آباد ہائکوربار کی طرف سے بھی پٹیشن ہے اور سوہ موٹو نوٹس بھی ہے اب اس کے اندار چونکہ جو سوہ موٹو نوٹس کے لیے ریکمنٹیشنز دی ہے جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس بزار اکبر نکوی نے تو ان کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا کر دیا بیسیکلی یہ ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہے یہ بلیک میلنگ ہے اور عدلیہ پہ اٹیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ آج اگر پی ٹی ایم دو ججس کے اوپر اتراز کر رہی ہے تو کل پری کیا ہی جماعت اسلامی کوئی اور پارٹی اگلے چار ججس کے اوپر اتراز کرے گی اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ سب سے بڑا بینچ ہے سپریم کورٹ کا اور وہ ہے نائن میمبر بینچ کیونکہ باقی بچتے ہیں چھے جج اور وہ چھے جج اگر باقی کیسز کو تو پھر سارے ختم ہو جائیں گے نا یا مور دن ففٹی تھاؤزن کیسز ابھی پینڈنگ ہے اور لوگوں کے بڑا سیریس کیسز ہوتے ہیں جب چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو کوئی ججس یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے بے اپنگ کلے جاتے ہیں پھر بھی سات آٹھ سات آٹھ ججس چار پانچ لیکن شویب صاحب میں نے یہ بھی تو سنا کہ جسٹس آتھر منیلا صاحب نے خود بھی یہ کہا کہ اس میں کیا بات ہے کہ اس کو فل کورٹ سن لے اور پھر آئی تنک فاروق ایش نائک صاحب نے اس کو ڈیبیٹ کیا انہوں نے کہا کہ بے شک فل کورٹ سن لے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اگر فل کورٹ سن لے اور یہی استعداد شاید پی ڈی ایم کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا فل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ فل کورٹ کی طرف جائیں گے کیونکہ ایتر منیلا صاحب کے ایک ون اپنی ممبر اپنی بینچ کی ایک اوبزرویشن تھی اور وہ انٹیرم اوبزرویشن تھی کہ کیا فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے تو اس طرح کی اوبزرویشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فل کورٹ بن گیا نائن ممبر بینچ کا فیصلہ ہے جو اجتماعی فیصلہ ہوگا جو مجورٹی ججس کا فیصلہ ہوگا وہی پریویل کرے گا اور دوسری بات کیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں یہ سب سے بڑا بینچ ہے پھر جن ججز کے اوپر اتراز کیا ہے کہ فاروق اچنائک نے کوئی اور الزام نہیں لگایا سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دو ججز نے اپنا مائن ڈسکلوز کر دیا ہے جب پروپوز اور ریکمنٹ کیا کہ آپ سو اوموٹو ایکشن لیں اور سپریم کورٹ کی یہ پریکٹس ہے کہ جو کیونکہ سپریم کورٹ میں سو اوموٹو چیف جسٹس آف پاکستان ہی لے سکتے ہیں اور کوئی سنگل جاتے ہیں جی شویف صاحب بود بود شکریہ میں آپ کی طرف گفتگو واپس لے کے آوں گی سینیٹر سلیم مانوی والا اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ نے آج پریس کانفرنس بھی کی تھی اس کا بھی حوالہ دوں گی سینیٹر سلیم مانوی والا یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی اوویسلی اس کا جواب تو ظاہر ہے پی ایم ایل این سے بنتا ہے لیکن اوویسلی پیپلز پارٹی بھی ایک پی ڈی ایم کا بہت مضبوط اور اہم حصہ ہے پھر حکومت آپ کے پاس یہاں بھی ہے وفاق میں فارن منسٹر ہے ہیلت منسٹر ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم اسی میں الجے رہیں گے ابھی حالیہ جو ایک کیمپین سلانڈرنگ کیمپین شروع کی ججز کے حوالے سے پھر پانچ کا ٹولا پھر نواز شریف صاحب کے خلاف یہ تمام کچھ ہوا سب کچھ ہوا بقول مریم صاحبہ کے اصل سازش تو ان کے خلاف ہوئی پیپلز پارٹی معاملات کو کس طرح دیکھتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ علج کر الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہے کیونکہ جو کوٹ میں جو جمع کر آیا گیا نا فاروقیش نائک صاحب کی طرف سے وہ تو پی دی ایم کی طرف سے جمع کر آیا تو کیا پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر یہی موقف ہے جیزمن نے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ چیرمن بلاول نے کئی دفعہ یہ کئی occasions پہ یہ بات کہی ہے کہ we are not in favor or delaying of elections اور even in the by election ہم نے اپنی nomination اور میں نے کراچی سے خود اپنی nomination جمع کرائی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ I don't think we are keen فاروق نائک صاحب کا مجھے جہاں تک view لگ رہا ہے obviously وہ سب پارٹیوں کو represent کر رہے تھے تو وہ ان کا view یہ ہے کہ because this is a major issue اور اس کے لیے کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ یہ demand کی گئی ہے not only in political cases but other constitutional crisis also that is full banks سنے اور اور چیف جسٹس نے full banks بنائی ہے کئی cases میں تو یہ کوئی یہ کوئی illegal demand نہیں ہے یہ کوئی اور اور ایسی demands lawyers ججز کے سامنے کرتے رہتے ہیں تو اس کو یہ کہنا کہ یہ decision accept کر لیا تو آپ یہ بھی کر لیں یہ decision آپ کو پسند نہیں آیا ایسی کوئی بات نہیں تو یہ تو چیف جسٹس کے اوپر ہے کہ یہاں ہے اس کوئی حق نہیں ہے یہاں ہے کہ یہاں ہے 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 کانونی اینی طور پر آپ کا حق ہے پی ڈی ایم کا حق ہے کہ وہ اپنا مواقف کورٹ میں رکھے جیسے بھی رکھے لیکن اگر کورٹ میں ایک کیس ہے سوہموٹو ہے الیکشنز کے حوالے سے اینی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے باہر ججز کی تذیق تذیق ان کے حوالے سے آڈیوز چیزیں سامنے لانا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں حکومت کے فیور میں نہیں جا رہی باتیں مطلب ہے آہ 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 کہ پرسنلی کسی کا وہ اپنی پولٹکس کر رہی ہے ان کا اپنا بیو ہے ہمارا اپنا بیو ہے ہر پارٹی کا اپنا بیو ہوتا ہے میں کسی کی پولٹکس پہ کمنٹ دینا مناسب ہے نہیں ہے نہیں بڈیو اگری کہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی قط سے بہت انچا ہو گئے تھے پی دی ایم کے ایک بہت اہم مجھے تو پتہ ہے وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے میں نام نہیں لوں گی لیکن I think you would also probably know ماریم صاحب نے کہ نواز شریف cut to size کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ سارا پنامہ اور سب کچھ کیا گیا سازش تو ان کے ساتھ ہوئی ہے یہ وہ کہہ رہی ہے آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں جی I can agree to disagree but the thing is the point is کہ یہ ان کا موقف ہے جیزمین who are we to say that she is wrong or she is right what maybe she knows I don't know and you don't know true so یہ ان کا اپینین ہے it's okay she is giving her opinion that's fine so khan saab was also giving his opinion was that okay کہ انہوں نے جب شباز گل والا موقع ہوا تو پھر ان کو ان کو ان کو مفی بھی منگوائی گئی ان کو بلایا بھی گیا حکومت نے کتنا پرشوریس کیا ان کو تو یہ تو پھر double standards نہیں ہیں government کے کہ you can get away with whatever you want to say to the judges but the opposition can't دیکھیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ہمیں target نہیں کرنا چاہیے between you and me and I feel کوئی بھی ادارہ ہو جب ہم رس کو target کرنا شروع کر دیتے ہیں تو we tend to compromise ourself and also that institution so I feel کہ we should not do this regardless کوئی بھی کر رہا ہے کیونکہ اور audio leaks کا جہاں تک تعلق ہے یہ audio leaks آج سے تو نہیں آرہی جائزمن یہ تو کب سے آرہی ہے we don't know if these audio leaks are real or they are you know there's so much technology available agreed senator salim manmiwala I have to take a short break break تو یاسمین راشد صاحبہ آپ کا موقف جانوں گی یہ سارے سوال جو میں نے ان دونوں حضرات سے کی ہے یہی سارے سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں right after this break welcome back ناظرین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ گفتگو آپ کے طرف لے کے آتی ہوں آپ نے شویب شاہین صاحب کی گفتگو بھی سنی آپ نے مانوی والا صاحب کی گفتگو بھی سنی آپ کا کیا موقف ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر عدلیہ کو under pressure کرنے کے لیے یہ تمام کام کیا جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی محول elections کی تیاری کے لیے anti establishment یا anti judiciary جو کہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہوا آپ کے دور سے پہلے یا ان کے اپنے ہی دور میں اس حوالے سے campaign بنائی جا رہی ہے elections کے لیے میرے خال سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جس طرح کی زبان مریم نواز استعمال کر رہی ہے میرا بس سوائے اس بات پہ کہ وہ pressurize کرنی چاہتی ہے judiciary کو naturally ایک بہت اہم so motor action انہوں نے لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ assemblyیاں تحلیل ہوئیں آپ کو 90 دن کے اندر اندر election کرانا چاہ رہے ہیں ابھی election سے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ election سے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو بہانیں اور ہیلو حجت کریے یہ سارا اس مقصد کے لیے اور یہ اپنے طرف سے judiciary کو pressurize کرتی ہے لیکن ان سے تو آپ کو بھی کوئی اچھے کی امید اس لیے نہ رکھئے یہ وہ لوگ ہیں وہ پارٹی ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا تھا فیزیکل حملہ کیا تھا یہ تو وربل حملہ ہو رہا ہے یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا اور جہاں تک میں اس کی تقریریں سن رہی تھی کہ جی وہ میرے نواز شریف وکٹم تو مجھے سمجھ نہیں آتی یا تو تاریخ یہ باتیں ساری بہت پرانی ہو گئی ہیں اور لوگ ان کا خیال ہے کہ لوگ شاید بھول گئے ہیں پنامہ لیکس جو تھی جس کی بیسس کے پر سب کچھ ہوا پنامہ لیکس کسی نے پاکستان میں تو لیک نہیں کی تھی جنہوں نے یہ ساری بات ایکسپوز کی تھی اور وہ جو دنیا بھر کے وہ جو لیڈران تھے جنہوں نے منی لانڈرنگ میں شامل تھے ان میں ان کے والد صاحب کا بھی نام آ گیا ان کے اندر ان کے احساسوں کا بھی نام آ گیا وہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو کچھ ہوا ان کی حکومت کے دورانیا میں ہوا یہ بھی نہیں تھا کہ بھئی ہماری حکومت ہوتی تو چلیں آپ ہمارے سر پہ تھوپتیں جو آپ تھوپنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں آپ تو بیسکلی یہ سارا کچھ ہوا جس زمانے میں آپ کی اپنی حکومت تھی اپنی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا آپ کے ابباجان جو ہے سڑکوں پہ نکل کے رولا ڈال رہے تھے مجھے کیوں نکالا اور اس کے بعد سب سے بڑھ یہ بات ہے آپ کو سزا اس لیے ہوئی کہ آپ کی اونرشپ ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور پھر وہی والی بات ہے چوری بھی کریں شور بھی مچاتے چلے جائیں اب وہ نیا تامنہوں نے کھڑا اس وجہ سے کیا کہ اپنی طرف سے وہ اس وقت اپنی وہ بنا رہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا نا انٹی جوڈیشری انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک موقع بنا رہی ہیں کہ وہ انہوں نے ایکشن کیمپین جو کر رہی ہے وہ بھائی غلط بیانیاں کرنی بند کرو اور یہ آج سے غلط بیانی نہیں کرتی ہے تو پرانی ان کو جھوٹ بولنی کی عادت ہے اور اس طرح جھوٹ بول بول کے اس وقت جس طرح جوڈیشری کی اندر they are trying to pressureize it is shameful میں تو اس سے زیادہ shameful حرکت نہیں ہے کہ آپ حرہ دارے پہ attack تو کر رہی ہیں پر مقصد یہ آپ کو تو دیکھی پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکے دیکھی آپ نے کیا کیا اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے یعنی مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ جب یہ ان کے والد صاحب ہمارے پاس بیمار ہو کے آئے تو I believe what they were saying کہ جی بڑے ان کی طبیعت خراب ہے انہوں نے واپس جانا ہے باہر جانا ہے یہ وہ تو I was actually میں تو I believed کہ بھئی ٹھیک ہے he's been a sick man آپ پچھلے تین سال سے وہاں جا کے وہ مفرور ہو کے بیٹھے میں تقریری اس طرح دیری ہوتی ہیں جیسے ہماری غلطی ہے ساری so I think what is extremely important کہ let's get the history clear بنامہ leaks ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی ان کی حکومت کے وقت میں ہوئی ان کے والد صاحب جو ہیں نکالے گئے disqualify ہوئے ان کے وقت میں ہوئے ہمارے وقت میں نہیں ہوئے وہ بات درست ہے ڈوکس آئی بار ڈوکس آئی بار وہ بات درست ہے لیکن اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سبا چھوٹا سا ہے آپ کی موقع سے یہ اٹیچڈ ہے جو وہ تقریروں میں کہہ رہی ہے نا پانچ کا ٹولا پانچ کا ٹولا وہ یہ موقع بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو انہی کے دور میں دور میں پاناما کی کیسز میں پسا کے الجا کے اور پھر اقامہ پہ ان کو فارغ کرایا گیا نکالا گیا پھر ان کو اس کے بعد جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے لیکن موقع ان کا یہ ہے کہ اچھا میں صرف جی کہ خان صاحب جی میں صرف یہ آپ سے بات پوچھنا چاہتے ہیں جی جی یہ پوچھئے میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کیا پاناما لیگز جو تھی وہ یہ پانچ کے ٹولے میں کی تھی یا آپ کے انٹرنیشنل کنسوسیم آف جرللیسٹ نے کی تھی میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں نہیں ڈاک صاحبہ پاناما لیگز کنسوسیم نے کی تھی ساری دنیا کو پتے کیا ہوا بہت سارے وزرائی آزم اپنے پاؤ پر چل کے عزت سے گھر چلے گئے چھوٹے چھوٹے الزاموں میں چلا گئے وہ آئس لینڈ ہے پاکستان میں آج سے پہلے ایسا ہوا نہیں ہے کہ وزیر آزم وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پانچ کا ٹولہ جو تھا انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے یا خان صاحب یا تحریک انصاف کے ساتھ مل کے دھرنوں کے ذریعے پریشر ٹریکٹرک سے ذریعے سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نکالا یہ غم و غصہ وہ اپنا اس بات کا اظہار کر رہی ہے جائزمین مجھے یہ بتائیے وہ تو جو مرضی غصہ اپنا کتی رہی وہ تو اپنے آپ کو حکمران خاندان سمجھتی ہیں نا ان کا خیال ہے ان کے علاوہ اور کسی حکمرانی کی اجازت نہیں ہے اپنے موہ سے بولتی ہے نا میں حکمران خاندان کی ہوں تو میں آپ جائے ام جس ٹرائنگ ٹو کلیر اٹھ آپ کے کوئی فیکٹس فیکرزم کلیر کر لے اور پھر سونے پہ سوا گا یہ ہوا نہ صرف ان کے اببا جان جو ہے وہ بھی بہار چلے گئے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو خاکان عباسی صاحب نے جلدی سے ان کو جا کے بلیت چھوڑ آئے وجہ یہ تھی کہ ساگڈار پہلے ان کے آپ کو پتا ہے نا کہ دو ہزار دو در یہ واقعیدہ آدم آپ گواہ بن گئے جی جی وہ سب کچھ پتا ہے وہ سب کچھ پتا ہے وہ سب کچھ پتا ہے ڈاکس آئی بھا ایک اور سوال آپ سے کر لیتی اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے بتا دیجئے کہ آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے میں اس طرف گفتگو اس طرف تھوڑے لانا چاہتی ہوں یہ بھی امپورٹن ہے آج آپ نے کہا کہ رانہ سانہولا صاحب خان صاحب کو قتل کروانا چاہتے یہ بیان ہے آپ کے پاس کوئی شواہد ہے یا آپ مطلب ہے جی بتاتی جی ضرور بتائی دیکھ مقصد یہ ہے کہ جس دن یہ ثانیہ ہوا ہے وزیرہ بھاد کے اندر ان لوگ نے ایک گھنٹے کے اندر وہاں کا جو ڈی پی تھا اس نے ریکارڈنگ کر کے اور سارا کوچی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اور اس وقت بھی میں نے بھی آئی ہرڈ ریپیڈ برس آف آئی نور فرمان پرسن میں نے اپنے کانوں سے سنے ہم تو وہاں موجود تھے اور پھر سب سے بڑی بات خان صاحب نے بھی سنے اور جب یہ کہا گیا کہ اس کے اندر حکومت ملبس ہے اس کے اندر رانہ سنہ اللہ شباز شریف یہ سارے ملبس ہیں آپ کے سامنے جو اس وقت جو بندے اندر ہیں انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیوی انہوں نے اس کے اوپر کے عمران خان کو ختم کر دینا چاہیے یہ ساری باتیں ہیں سامنے نا تو اٹیمپ تھی اور اس کے اندر حکومت ملبس ہے اور اس کے اندر سنہ اللہ ملبس ہے یہ بچارہ پہلی کا قاتل آپ کو پتہ ہے شویب شاہین صاحب یہ جو معاملات اس وقت سیاسی طور پر اور آئینی طور پر یہ جو بہران پیدا ہو گیا ہے جو جو پوزیشن اتنی ایکسٹریم پولٹیکل پارٹیز نے لے لی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ کرے گی کوئی ایسا محول کریئٹ ہو سکتا ہے کوئی ونڈو اف اپیچوریٹی نکل سکتی ہے جس سے پاکستان کے لئے بہتری ہو دیکھیں پاکستان کی بہتری آئین کی پاسداری میں ہے پاکستان کی بہتری آئین کے تابعے رہنا ہے پاکستان کی بہتری الیکشن میں ہے پاکستان کی بہتری انسرٹن کیفیت کو ختم کرنا ہے تو نیچرلی سپریم کورٹ آئین کے تا انہیں قسم اٹھائیے کہ انہیں آئین کو پریزرب کرنا ہے آئین کو محفوظ کرنا سپریم کورٹ نے نکال ہے آئین کو عمل درامت کر آئین کی موطلی کر نہیں آئین کی پامالی کر نہیں آئین کے خلاف جا کر نہیں صرف دو سوپوں میں الیکشنز یا پورے ملک میں الیکشنز دیکھیں اصل تو مسئلے کا حل ہے پورے ملک میں الیکشنز لیکن وہ ممکن ہے جب نیشنل اسمبلی بھی ڈیزول ہو جائے باقی سوپے بھی ڈیزول ہو جائے چونکہ یہ تظار ہے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے ڈیزول کرنی ہے لیکن ان دو سوپوں میں الیکشنز تو بہر آئین کے طابے اگر آئین کے طاعت جب عمل درامت شروع ہو جائے گا تو پھر اگلے الیکشنز بھی ویڈن ٹائم ہوگے اور اس پہ کوئی قواہ نہیں ہوگی لیکن بہتر تو یہ ہے کہ سارے الیکشنز ایک وقت میں ہوں اور ابھی یہ ڈیزول ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کے طاعت وہ الیکشنز جا کر اکتوبر میں چلے جائیں اور یہ جو اپریل تک الیکشن ہونے ہیں اور اس کو بھی لے جا کر چھ مینے کے لئے اکسنشن دی جائے یہ آئین کا تقاضہ نہیں ہے اور آئین کا مطابق نائنٹی دیز میں الیکشن ہونے آرہ حال میں تو نیچرلی انسٹینیٹی کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور یہی ملک کے مفاد میں ہے کہ آئین پہ ہم سب عمل درامت کریں اس وقت بدقسمتی سے تمام سٹیک ہونڈرز جو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ مختدر طبقے ہلکے الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ڈی ایم اور انٹیرم سیٹ اپ سارے یہ ایک پیٹ پی ہیں کہ اپنے الیکشن نہیں کرانے اور اس کے مددے مقابل ظاہر پی ٹی ای واحد سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب شوہب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے جو اس وقت انہوں نے نام لی گنتی کی انہوں نے سب لوگوں کو اداروں سمیت پی ڈی ایم اس کے علاوہ نگراہ گورنمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی کہہ کہہ ہم سوال ہی آدمی یا چیئرمن بلاول کہ آپ ہر سپیچ دیکھ لیں ہر انٹرویو دیکھ لیں کہیں بھی ہم نہیں کہہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پیپلز پارٹی آئین کو توڑے یا آئین کو آئین سے برقس کو بات کرے میں آئی سلیم آدمی صاحب آپ مجھے بتائیے خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے تھریٹس ہیں اور جس طرح وہ بار بار شک کا اظہار کرتے ہیں بار بار اس حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے آصف علی سرداری صدر مملکت پر اظہار کیا رانہ ساناللہ صاحب پہ بھی شک اشوریٹی کیوں نہیں دیتی کہ ان کی طرف سے کوئی خطرات نہیں ہے جزمین نہیں تو میں آپ کو بات بتاؤ میں سمجھتا ہوں کسی بھی لیڈر کو اکیوز نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہو میں نے خود اس بات کو کنڈیم کی ہے کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کا نام لیا کل کو کوئی لیڈر کسی کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے یا مجھے عمران خان کی حکومت ہے کل کسی کی حکومت ہوگی پرسوں کسی کی ہوگی اگر ہم ایک سنسرے کو یہ بلیم کرنا شروع کرتے کہ کرنا اگر اگر کہ ہم جی آئم нак کو بلو بلو بہل بات ہے بائی مجھے کہ أو محمد زبیر صاحب پاکستان مسلمی نواز کے ایک سینئر رکن ہے محمد زبیر صاحب بہت شکریہ زبیر صاحب بہت گفتگو ہو رہی ہے مریم صاحبہ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ پریشرائز کر رہی ہے جوڈیچری کو اور اس سے پہلے ایسا کوئی پریسیڈنٹ نظر نہیں آتا جہاں پر اس طرح کی یلغار کی جائے جوڈیچری پہ آلہ ججز پہ قیادت پر کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے غصہ ہے ان کو کس طرح دیکھتا ہے پی ایم ایل این کا کیا محقف ہو سکتا ہے اس بارے میں جیسوین آپ کی بھی میموری بڑی شورٹ ہے یا آپ جان پوچھ کے اگنور کر دیتے ہیں نہیں میں اگنور نہیں کرتی میں چاہتی ہوں آپ بولیں میں بولنے تو دیں نا دوہزار تیرہ کا الیکشن جب ہوا تھا تو اس کے بعد سٹنگ جیجز نہیں کیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودری کو اور ایگزیکٹ الفاظ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بے شرم آدمی ہیں افتخار چودری کو ایک دفعہ تو بے شرم کہاتا اور ریپیٹیٹلی آپ کو پتا ہے وہ کیا کہتے تھے اور جسٹس ایک رمدے تھے وہ بھی سٹنگ جیجز تھے ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے ریپیٹیٹلی اور ایم آئی کے ایک برگیڈر کا نام لے کے جلسوں میں کلاس لیتے تھے تو خان صاحب نے اب ان کو ایک چیز پر تو اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کا وقت تھا اور جب ان کی سیاست اس چیز کو سپورٹ کرتی تھی تو وہ بھگبور اٹیک کرتے تھے کسی کو نہیں بخشتے تھے ہاں جب ایسے جاج آگے ساکر بن سارٹ آئی جو ان کو صادقہ رمین کا سیٹیفکیٹ دیتے تھے تو ان نے کہا ججز کے خلاف نہیں بولنا چاہیے ججز کے خلاف تو بولنا بہت ہی خراب بات ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ خان صاحب نے سارٹ کیا اور اس میں پھر چوئس بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک طرح سے سارے حملے ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں میں وہ پرانی والی سیاست کروں گا تو پھر آپ کے جو سپورٹرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی کٹ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو ججز کی جم کی بات ہو رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ بار ایسٹریشن سے جب فائل کر دیا فائل کر دیا سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ ایک ججز کے حوالے سے کہ جی ان کو نہیں بینچمنٹ شامل کرنا چاہیے اگر آپ اس کو فیر رکھنا چاہتے تھے اور آپ لاجر بینچ بنانا چاہتے تھے نو رکنی بینچ تو سب سے سینئر موز نو ججز رکھ لیتے کنٹروورسی ہی نہ ہوتی اس میں یہ آتے یا نہ آتے تو پھر تو بات کی بات لیکن اگر آپ نمبر ٹو ججز کو واقعیتہ امیٹ کریں گے بیکاوز آف دی پریسیڈنٹ دی لاسٹ فیو یئرز اور ایک ججز کو یہ ریکارڈ ہے یہ تحقیقات ہو چکی ہے جو دوسرے ججز پر ہمیں اتراز ہے پی ایم ایل این کے کیسز پچھلے پانچ سال میں جو ہیں وہ سیونٹی تھری ٹائمز یہ بیٹھیں اور دو دفعہ وہ دوسرے ججز بیٹھیں لیں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور خاص طورت اور جیسمن اگر آپ کورٹ کو فالو کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اشارتاً بھی یہ کوئی کہہ دیتا ہے کسی ہمیں اس ججز پر اتراز ہے تو بینچ توڑ دیتے ہیں چیف جسٹس یہ دو ہفتے پہلے جسٹس ایک ججز تھا چیف جسٹس میں سائٹ کر رہے تھے کسی کو اتراز تھا کہ دو ہزار دس میں ایک ججز نے ریپریزنٹ کیا تھا ان کی اپوزنگ پارٹی کو تو وہ خود بغد اٹھ گئے تھے اور یہ کہا بھی نہیں تھا صرف وہ آرڈر رکھ دیا تھا ان کے سامنے صرف آرڈر فائل کیا تھا سو سویر صاحب میں آپ سے پہلے یہ بتا رہا ہوں جی جی ریپ اپ کر دیجئے پیچھے پڑی بھی ہے جی جی دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک دوسرے جج ہیں انہوں نے پانچ رکنی میمبر تھے وہ اس کے جو پرامہ میں ججمنٹ دی اس کے بعد ایک تو ویسی سپریم کورٹ نے جو حرکت کی تھی کہ ان کو مانیٹرین جج بنا دی چیف جسٹر ایک جج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ دے چکے ہیں اور غلط فیصلہ دے چکے ہیں نواز کی کے خلاف ان کو مانیٹرین جج بنا دی کس کے اوپر سیشن جج کے اوپر اب سیشن جج کی اتنی حمد ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کو چیلنج کرے گا یا ان سے مختلف سرائے دے گا جو مریم صاحبہ کا موقف ہے وہی پی ایم ایل 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 کو موقف ہے یو تنگ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پی ایم ایل ایل سٹینڈ کرتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا میں پچھلے دو ہفتے پہلے میرے سے پوچھا گیا تھا دو پروڑانس میں کہ کیا نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیئے پنجاب میں میں نے بالکل کھل کے کہا تھا شاید کھاکا ناباسی نے بالکل کھل کے کہا تھا کہ ہونے چاہیئے نوے دن کا مطلب نوے دن ہوتا ہے لیکن یہ جو افتدا ہوئی ہے کہ وہ دوگر صاحب کا وہاں کیس لگا ہے سیشی پیو کے لیے پریم کورٹ میں اور جو دو جھت صاحبان ہے وہ اس کو کہتے کہ سوم ہوتا لے لیں ڈیڑھ سیٹ کرنے کے لیے میں تو حیران ہوں جب آپ نے اپنی رائے دے ہی تھی ہے ان دو جھتز میں تو پھر آپ ان کو کم سے کم بینچ میں تو نہ بٹھائیں سر وقت ملکل کیونکہ ختم ہوا جاتا ہے آپ سے ہم نے ریپ پروگرام کا بہت بہت شکریہ میرے تمام کیس کا آپ سے پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا